شاید سبت جعفر صاحب کا پڑھا ہوا کلام میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھوں انہی کے انداز میں کیونکہ میں پڑھتا ہوں انہی کے انداز میں ہی مجھے اچھا لگتا ہے انہی کا لب و لہجے میں بڑا منفرد انداز تھا خدا ان کے دمام نیک عمال کے ساتھ کے ان کو عجر دے مجھے فرمائے جب خدا کو پکارا غلی آگئے جب خدا کو پکارا غلی آگئے جب غلی آگئے زندگی آگئے زندگی بندگی راشنی آگئی راشنی آگئی 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 مات ان کے مہبوں کو آتی نہیں آب جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں مات ان کے مہبوں کو آتی نہیں آب جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت سے کیا خطر مات سے کیا غزر اس سے بچنا بھی کیا آگئی آگئی ہر شہید کے دل کی آواز ہے شہید ست جعفر صاحب کے لاشے سے بھی آواز آ رہی ہوگی یقینا ہر مومن کے دل کی آواز ہے ہر شہید کے دل کی آواز ہے جو سب تجعفر صاحب نے لکھا غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن نہ دو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن نہ دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آر عشق جب تک نہ ہو عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدھا کی عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدھا کی میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدھا کی میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے سب تے جعفر کو بھی شائر آ گئی مجھ میں کب اہلیت تھی تک نہ ہو خیاب fund خ alguém موسیقی